اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ملکل خیریت سے ہوں گے اور چاہاں گئیں بھی آپ ہوں لدل آپ کو اپنی اتصال مان میں رکھے آمین اور آج میں اپنی ریال مارننگ روٹین شیئر کرنے والی ہوں اور اس میں آجاتا ہے لنچ بھی میں جو بناوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پلیز آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اگر اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تینکیو سو مچ اور ابھی سب سے پہلے تو میں اپنے کمرے میں آئی ہوں اور کمرہ اچھے سے ساف کر لوں گی کافی زیادہ بکھرا ہوا ہے اور صبح صبح حالت یہی ہوتی ہے نارملی گھروں میں شاید کم ہوتا ہوتا ہے موسیقی موسیقی آج کل تو جو بیڈ شیٹ ہے نا دو سے تین دن بہت مشکل سے نکالتی تین دن کے بعد چینج کرنی ہی پڑتی ہے کیونکہ جو بچے ہیں کافی زیادہ خراب کر دیتے ہیں سارا دن گھر میں ہوتے ہیں تو پیپر ہوتے ہیں دعظیم اپنی پیپر کی تیاری کر رہا ہوتا ہے یہاں بیٹھ کے تو اسی وجہ سے نا اس کا بیڈ شیٹ جو ہے نا وہ مجھے چینج کرنا پڑتا ہے تین دن ہو گئے تھے تو میں نے کہا چلو اس کو بھی چینج کر دیتی ہوں تکی بھی کور جو ہے وہ میں چڑھا لوں گی اور دوسرا تکیہ جو ہے وہ آج تو اس کا کور نہیں اٹھاؤں گی لیکن اس کا میں اٹھا کے تو اس کا ور چڑھا کے تو اس کا رکھ دوں گی اور اس کے بعد آ جاتی ہے جی باری ہماری بکس جو ہیں کافی زیادہ پلٹی پلٹی ہو کے پڑی ہوئی ہیں وہ سیدھی کر کے رکھوں گی لیپ ٹپ جو ہے وہ سائیڈ پہ ٹیبل پہ یہ بیڈ پہ ہی رکھ دوں گی کیونکہ یہاں پہ ایک ہی ٹیبل ہے تو بس اسے استعمال کرنے کے لیے چیزیں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ سپیس ایک میری سیسٹر بول رہی تھی کہ یہ والا جو ٹیبل ہے اس سائیڈ پہ دیوار والی سائیڈ پہ کر دو تو تھوڑا سا یہ زیادہ کھلا ہو جائے گا کمرہ تو سیسٹر ویسے یقینا مجھے بھی یہ کافی زیادہ یہ والی جو سیجیشن ہے کافی زیادہ پسند آئی ہے کہ اس سائیڈ پہ اگر ہو نا یہ والا سائیڈ ٹیبل تو کھلا لگے گا لیکن ایک دفعہ ہم نے کیا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ممہ نہیں جو ہے نا سوچ بورڈ جو ہیں وہ کافی دور ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے نا میں اسی سائیڈ پہ کروں گا جیسے پھر وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں نا بچے اسی طرح ہی پھر کرتے اچھا آج صبح سے بارش ہو رہی تھی تو صبح صبح میں نے مشین لگا تھی تھی لیکن آج مجھے کچھ کمروں میں کپڑے جو ہیں نا وہ وہ میں نے ڈال دیئے تھے تو جب تھوڑی سی دھوپ نکلی تو ان کو دھوپ پہ پھیل آیا ہے اس کے بعد یہ سوک چکے ہیں کپڑے تو ان کو میں فولڈ کر کے ابھی میں رکھ دوں گی آج ویسے بھی علماری جو یوسف والی ہے نا وہ کافی زیادہ اوپر نیچے کپڑے ہوئے تھے وہ ساری نکل لے ہوئے تھے ان کو میں فولڈ کر کے اچھے سے دوبارہ رکھوں گی تو اپنی علماری جو اپنے والی ہے نا وہ کل میں سیٹ کروں گی کیونکہ ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور ہی کرنی پڑتی ہے کیونکہ اگر نہ کرو نا تو پھر کافی زیادہ آگے پیچھے کپڑے ہو جاتے ہیں ادھر سے گیلری سے میں نے جھاڑو لگا لیا ہے تو ابھی میں کمرے سے جھاڑو لگاؤں گی اس کے بعد پہنچا لگاؤں گی اس کے بعد پھر کچن کا کام میں سٹارٹ کر لوں گی موسیقی 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 اچھا جی جادو سارا منہ نے لگا لیا تھا اس کے بعد آ جاتی پوچھے کے باری تو ساتھ ساتھ ہی میں پوچھا بھی لگا لیتی ہوں جیسے ہی میں کمرے کی صفائی کرتی ہوں تو ساتھ ہی پوچھا بھی لگا لیتی ہوں اب دوسرے کمرے کی صفائی کرنے والی رہتی ہے اب دوسرے کمرے کی صفائی کروں گی اصل میں جو کپڑے میں نے فولڈ کر کے رکھیں وہ علماری میں سیٹ کرنے ملیں تو وہ میں اس کے بعد وہ کرنے ملیں اور یہاں سے تھوڑا تھک کی تھی جا کے بیٹھوں گی اس کے بعد پھر میں کرتی اچھا میں نے صفائی کر لی اب سیکھنی زیادہ تھی دیکھ رہے ہوں کہ مجھے پسینہ اتنا زیادہ آیا ہوا ہے وہ زیادہ پسینہ ابھی پنکہ چلا ہے تو چندی چندی آبا آ رہی ہے ابھی میں اس کا کمرے کی صفائی کر چکی ہوں لیکن اس کمرے کا میرے کافی زیادہ بکھرا ہوا ہے آج میں نے سارے کمرے جو ہیں وہ فولڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو ابھی میں آئی ہوں تو یہاں بیٹھ کے میں نے کہا تھوڑا سا پنکہ کی ہوا لیتی اس کے بعد پھر میں اگلا کام کرتی اچھا پارش تو ہوگی لیکن حب سے اتنی زیادہ ہے کہ بلکل برداشت نہیں ہو رہی ہے دیکھیں اچھا جی میں نے ریسٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد آ گئی کمرے میں کمرے میں ہی تھی لیکن پھر میں ریسٹ کرنے کے بعد پھر اٹھ کے تو اپنا کام جو ہے دوسرا وہ سٹارٹ کر لیا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کمروں میں ہی میں نے کپڑے کافی زیادہ پھیلا دیئے تھے تو دروازوں پہ پھیلایا ہے کیونکہ یہاں پہ پنکے وغیرہ چال رہے ہوتے ہیں تو وہ سوک جاتے ہیں تو بارش ہو رہی تھی تو گیلری میں پھر بلکل بھی بارش گیلری میں بھی پڑتی ہے تو اسی وجہ سے پھر میں نے گیلری میں باگ میں ڈالے جب تھوڑی سی دھوپ ہو گی تھی تو ابھی یوسف کی جو علماری تھی نہیں یوسف والی وہ میں نے خالی کی تھی خالی کر کے تو فولڈ کر کے تو الگ الگ کر کے جیسے کہ شٹیں الگ پینٹیں الگ کمیز شلواریں جو ہوتی ہیں وہ الگ کر کے رکھنا یونیفورم الگ کر کے رکھنا تو اسی طرح نا میں ساری الگ الگ کر کے رکھ کے تو پھر میں علماری میں سیٹ کر کے رکھ لوں گی موسیقی اور کمری کا کافی حد تک میرا کام جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد میں کچن کا کام سٹارٹ کر لوں گی ابھی جی میں کچن میں آ چکی ہوں اور کچھ چیزیں بکھری ہوئی تھی ان کو سمیٹ رہی ہوں اور ایدھر میں ندئی جمع کے رکھا ہوا ہے اس کو چیک کر رہی ہوں لیکن ندئی ابھی ابھی جمع ہوا نہیں ہے تو اس کے بعد میں نے شروع کر لیا ہے اپنا کوکنگ شروع کر لی ہے ابھی میں کڑائی اوپر رکھئے تو آئل ڈال رہی ہوں اس کے بعد جی کٹ کر کے ساری چیزیں کٹ کے رکھ کے گئی ہے ایمان تو اس کے بعد چلے میں نے کہا کوکنگ میں ہی کر لیتی کیونکہ مزے والی کوکنگ جو ہوتی ہے جو مجھے اپنے آت کا زائقہ زیادہ پسند لیا یوسف کی آت کا بہت زیادہ پسند لیا مجھے اپنے آت کا مجھے اپنے آت کا مجھے اپنے آت کا ابھی چکن ڈی بین ڈال رہی ہے اور اس کو اچھے سے فرائی کروں گی فرائی کرنے کے بعد سارے مسالیں جو ہیں وہ ڈال دوں گی اور جو ہے نا بریانی مسالہ وہ میں ضرور ڈالتی ہوں کیونکہ اس سے ٹیسٹ کافی زیادہ اچھا بلاؤ کا آجاتا ہے ہم لوگ مجھے نا بہت زیادہ وہ پسند نہیں ہے جو الگ سے چاول بوائل کر کے تو بریانی وہ بنانی وہ اتنی زیادہ پسند نہیں ہے اپنے اپنے پسند ہوتی ہے لیکن عظیم کو تو اتنی زیادہ پسند ہے نا کہ اس کو پلاو نہیں پسند جو میں بناتی ہوں اس کو نہیں پسند اور وہ بھلا مجھے کیا کہتا ہے جب آپ پکا لو نا تو اپنے زردہ رنگ ڈال دیا کرو کیونکہ اس کو کلر ہی دیکھ کے نا اس کو خوشی ملتی ہے تو ابھی بس میں نے پانی اس میں ڈال دیا ہے پانی ڈال کے تو اس کو میں بوائل کر لوں گی ابھی بوائل ہو چکا ہے اور چاول بھی دلے ہوئے ساتھ پڑے ہیں کافی دیر آدھا گھنٹہ ہو گئے اس کو بھگو کے رکھے ہوئے ہیں تو اس کے بعد ان کو میں ڈال دوں گی اور بس جو ہے نا لنچ ہمارا ابھی بن چکا ہے سلاد اور رائتے کے ساتھ ہم اس کو سرب کریں گے اور بہت ہی مزے سے کھائیں گے اور آپ سے چاہتی ہوں میں جلد نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اوکے اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھی گا اور دعاوں میں یاد رکھی گا اوکے جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی